نمسکار اسے میں ہم موجود ہیں کرنال جی ٹی روڈ پر جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ کرنال نیشنل ہائی وے سے فلائی اوور کے نیچے اسے میں آپ لوکل روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مرسیڈیز کھڑی ہے نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ چار اکیس ایف ٹرپل زیرو فور اور ہم آپ کو بتائیں کہ رات کو ڈھائی تین بجے کے قریب سے جو ہے یہ گاڑی یہاں پر ہائی وے کے بیچو بیچ کھڑی ہے یہ گاڑی کس کی ہے بہرحال اس کے بار میں اب تک کوئی پتہ نہیں چل پائے ہے ترابڑی تھانا ایف ایچو سے ہماری دو بار اس معاملے کو لے کر بات ہوئی ہے ان کے آئی او بھی آئے تھے اور کرین کو لینے گئے ہیں تاکہ کرین کی مدد سے اس کو کبجے میں لے کر آگے تھانے میں لے جائے جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مرسیڈیز گاڑی کل رات سے کرنال جی ٹی روڈ پر ترابڑی کے پاس کھڑی ہے ٹرپل زیرو فور جو ہانسی کا نمبر بتایا جا رہا ہے آپ یہ تصویریں سمیں دیکھ س ہے اور سامنے ہی ایک چو چائے کی دکان ہے جن انکل کے ان سے ہم جانتے ہیں انکل کیا کچھ بتانا چاہیں گے پولیس والے بھی ابھی آئے تھے کس کی گاڑی ہے کچھ پتہ چل پائیا یہ تو نہیں پتہ جی کس کی گاڑی یہ رات کی کھڑی ہے مرزے کے بارے میں کوئی جان کر نہیں ملیا بھی اور یہ کم چھوڑ گیا کس ٹائم چھوڑ دے یہ بھی نہیں پتہ مال دو صبح کی گاڑی ہم نے صبح دیکھ کی آکے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ہانسی کا ہسار کا نمبر ہے مرسیڈیز گاڑی کا تمام لوگ اس گاڑی کو دیکھ کر حیران ضرور ہے کہ آخر کار اتنی مہنگی لگزری کاری کون اس کو بیچ ہائیوے پر چھوڑ کر چلا گیا ہے تھوڑا سا شیشہ بھی اس کا اوپن ہے آگے اس کے فرنٹ میں ایک بلیک رنگ کا بیگ بھی پڑا ہے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی لاپروائی آخر کار کون کر سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں سندگ پرستیتیوں میں یہ گاڑی جو برامد ہوئی ہے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کارنال ہائیوے پر ترابڑی کے نجدیک جو پدھانا گاؤں کا موڈ ہے فلائی آور سے نیچے ایک یہ سندگ پرستیتیوں میں گاڑی برامد ہوئی ہے پولیس کی جانکاری دے دی گئی ہے ترابڑی ہے سچوں سے ہماری بات ہوئی ہے کرین کو لینے گئے ہیں تاکہ کرین اس گاڑی کو کبجے میں لے کر تھانے میں لے کر جائے جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے ہرانی کی بات ہے کہ سیٹ پر ایک چپس کا پیکٹ اور ایک بلیک رنگ کا جو بیگ ہے سوٹکیس ہے وہ بھی پڑا ہے آخر کار یہ سوٹکیس کس کا ہے اس میں کیا کچھ ہے یہ بھی ابھی تک نہیں پتا چل پا ہے لیکن ہرانی کی بات یہ ہے کہ ایک مہنگی گاڑی مرسڈیس گاڑی یہاں پر کیسے پہنچی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈرائیورز ہیں جو آسپا سیلرز میں آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تین چار بجے کے قریب انہوں نے ایک شخص کو اس گاڑی میں دیکھا تھا لیکن اس کے بعد یہ گاڑی بیچ راستے میں چھوڑ کے کیوں چلا گیا آگے بیگ پڑا ہے کوئی بھی بیگ شیشہ توڑ کر اٹھا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کئی طرح کے سندگ پیدا ہو رہے ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ نے دیکھا آپ چب صوبے آئے ہمیں گاڑی روڑ کے بیچ میں گھڑتی چار بجے ہم نے اس کو ہونڈ مارا تو اس نے گاڑی سیڈ میں لگائی اور ہم اپنا سیلر میں چلے گے سر اس کے بعد یہ کہاں گیا کہاں نہیں کہ ہم نے صوبہ گاڑی دوبارہ ادھر کھڑی دیکھئی ہے یہ روڑ کے بیچ میں گھڑتی صوبہ چار بجے تین چار بجے قریب سر ہم جیری بھرکی آئے سے اپنا راجبورہ سے یہ جیڈی میں خالی کرنی تھی ہم نے تو میں نے اس کو ہونڈ مارا ہونڈ مار کے دو تین جھٹکے سے مار دی اس نے گاڑی سیڈ میں اکیلا ہی آدمی تھا سر اس کے اندر کوئی فیملی تو کوئی کچھ نہیں تھا اس کے اپنا گاڑی کھڑی کر کے چلے صوبہ ہی ہمارے کو جب آیا یہ گاڑی یہیں پہ ملی ہے ہمارے کو چاہی پینے آئے صوبہ ہم اس کے بعد ہمارے کو اس کا سر کچھ نہیں پتا یہ تو سر اسی کو پتا کیا ہے کیوں چھوڑ کے کیا کیا بجا ہے ہمارے سامنے گاڑی روڑ کے بیچ میں کھڑی تھی ہے ہم نے اس کو ہونڈ مارے اس نے گاڑیاں سیڈ میں لگائی اور یہی پہ ہی بند ہوگیا گاڑیاں تقریبا یہاں کھڑی تھی ہے ایسے روڑ کے بیچ میں بلکل یہاں سینٹر میں کھڑی تھی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ صوبہ انہوں نے تڑکے تین چار بجے اس گاڑی کو دیکھا تھا ایک شخص بھی تھا گاڑی میں لیکن اس کے بعد وہ شخص گائب ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیڑھ بچ چکا ہے اتنے گھنٹے ہو چکے ہیں تین بجے کی رات کی گھٹنا اور صوبہ دوپیر کے ڈیڑھ بچ چکے ہیں سٹیٹ ہائیوے پر نیشنل ہائیوے پر ہم آپ کو ہوتا ہے کہ نیشنل ہائیوے پر یہ گاڑی کھڑی ہے آگے سے حالانکہ یہ ڈیمیج ہوا ہوا ہے یہ ڈیمیج کب کا ہے حالانکہ یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن مرسیڈیس کا جو آگے کا لوگو ہے وہ بھی گائب ہے آپ یہ تصویریں اس سے میں دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا نمبر اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ HR 21F 0004 سبھی لوگ حیران ہیں اس پاس گاؤں کے لوگ حیران ہیں کتنی مہنگی اور لگجری گاڑی بیچ ہائیوے پر روڈ پر کسکی ہے جو صوبہ تین بجے سے کھڑی ہے پولیس کو جانکاری دے دی گئی ہے تراؤڑی اسچوں سے خود ہماری بات ہوئی ہے وہ خود موقع سے ہو کر گئے ہیں ابھی ابھی ہمارے آنے سے پہلے پولیس کی ٹیم یہاں سے جا چکی ہے اور پولیس سے ہماری بات جو ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ کرین کو بلائے جا رہا ہے کرین کی مدد سے اس گاڑی کو تھانے میں تک لے کر جائے جائے گا اور جس کسی کی بھی گاڑی ہم چاہیں گے جیادہ سے جیادہ لوگ اس خبر کو شیئر کریں تاکہ جس کسی کی گاڑی اس طرح سے لواری سالت میں کھڑی ہے کیا آپ تا کوئی انہونی ہوئی ہو کیا آپ تا کوئی چوری ہوئی ہو گاڑی بیرال ابھی کچھ نہیں گیا زہستتہ لیکن کہیں نہ گئیں اس طرح سے ہائیوے پر اتنی مہنگی گاڑی کو چھوڑ جانا کہیں سمجھ نہیں آرہا اور جس طرح سے اس کے فرنٹ پر ایک آگے کالے رنگ کا سوٹکیس بھی پڑا ہے اس سوٹکیس میں کیا ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے سوٹکیس کی حالانکہ جو چین ہے وہ کھلی ہوئی ہے لیکن آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی مہنگی گاڑی آخر کار سٹیٹ لوکل روڈ پر نیشنل ہائیوے پر کرنال پدھانا روڈ پر کیسے کھڑی ہے کس کی ہے یہ بیرال سمجھ نہیں آرہا ہے لائیو تصویریں سمجھ دیکھ رہے ہیں اور جو 21 نمبر ہے وہ ہسار کے پاس ہاسی کی طرف کا ہو سکتا ہے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں بیرال پولیس کا کہنا ہے کہ ریجسٹنگ آتھورٹی سے پتہ لگایا جگہ کہ کس کے نام یہ گاڑی ہے تاکہ اس کو فون کیا جا سکے لیکن آپ اس سمجھ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ آخر کار یہ گاڑی کس کی ہے اس سمجھ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کرنال ویکنگ نیوز پر اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ مرسیڈیز گاڑی کرنال نیشنل ہائی وے پر تراوڑی پتھانا موڑ پر رات تین بجے کی کھڑی ہے لیکن یہ گاڑی کس کی ہے یہ پتہ نہیں چل پایا ہے ڈیڑھ بجے بچ چکے ہیں دوپہر کے ڈیڑھ بچ چکے ہیں لیکن ابھی تک جو گاڑی کا مالک ہے وہ نہیں آیا ہے تو کہیں نہ کہیں کہیں طرح کے سندے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ مرسیڈیز گاڑی آخر کس کی ہے تو بہرال تراوڑی تھانا ہے سچوں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے وہ بھی خود موقع پر ہو کر ابھی گئے ہیں ان کے آئیوں بھی آئے تھے ان کا کہنا ہے کہ کرین کو بلائے جا رہا ہے کرین کی مدد سے فلال گاڑی کو کبجے میں لے کر تھانے لے جائے جائے گا اور ہم بھی یہ خبر بچانا چاہ رہے ہیں تاکہ اگر جس کسی کی یہ گاڑی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو شیئر کریں ایک لاواری پرشتیوں میں یہ گاڑی برامت ہوئی ہے کرنال جی ٹی روڈ پر برامت ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے والوں کا حجوم یہاں پر اکٹھا ہے کرنال ہائیوے پر یہ گاڑی برامت ہوتی ہے دیکھنے والوں کا تانتہ لگا ہوا ہے کہ آخر کار اتنی مہنگی لاکھوں روپے کی گاڑی یہ کس کی ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دے گی کہ آپ نمبر اس سمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو شیئر ضرور کریں تو اس سمیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو شیئر کریں کیونکہ لاواری سالت میں جو یہ مرسیڈیس گاڑی برامت ہوئی ہے حالانکہ پولیس تک یہ جانکاری پہنچ گئی ہے اور آپ تصویریں ایسے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال نیشنل ہائیوے پر حالانکہ فلائی اوور کے نیچے گاڑی برامت ہوئی ہے اور جو ایسا کہ ایک جو ڈرائیور ہے وہ صوبے آج یہاں پر ٹرک لے کر پہنچے انہوں کا کہنا ہے کہ تین بجے کے آس پاس ہوئے انہوں نے ایک یوک بھی گاڑی میں دیکھا تھا لیکن اس کے بعد یوک بھی گائب ہے گاڑی خراب ہوئی ہے گاڑی میں مالک کہاں پر ہے یہ اپنے میں بڑا سوال ہے گاڑی کس کی ہے کہاں کی ہے پولیس کو بھی ابھی تک کوئی سپس جانکاری نہیں بل پائی ہے پولیس کا کہنا ہے تراؤڑی احسچوں سے ہماری بات ہوئی ہے کہ کئی نہ کئی کئی طرح کے سندے گھڑا کھرتی ہے کہ اتنی مہنگی گاڑی لواری سالت میں آخر کون چھوڑ کے گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیگ بھی جو ہے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پڑا ہے اکھر کا اتنی بڑی لاپروائی کون کر سکتا ہے بیگ چاہے کھالی ہو چاہے بڑا ہوا ہو کوئی بھی سکس کسی بھی سکس میں لالا چاہ سکتا ہے گاڑی کا شیشہ توڑ کے اس بیگ کو چوری کیا جا سکتا ہے تو بہرال پولیس کا کہنا ہے کہ کرین کو بلایا گیا ہے کرین کی مدد سے اس گاڑی کو ہٹایا جائے گا اور اس سمیں آپ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے تراؤڑی کے پاس پدھانا روڈ کی جہاں پر ہم آپ کو بتاتے گی پدھانا موڈ پر ایک مرسیڈس گاڑی برامد ہوئی ہے اور ہماری لوگوں سے اپیل ہے کہ جیدہ سے جیدہ لوگ اس قبر کو شیئر کریں تک کہ جس کسی کی یہ گاڑی ہے اس تک یہ جانکاری پہنچ پائے کہ ان کی گاڑی تراؤڑی پدھانا موڈ پر صوبے سے کھڑی ہے رات تین بجے سے یہ گاڑی یہاں پر کھڑی ہے دوپہر کے ڈیڑھ بچ چکے ہیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی گاڑی کا جو مالک ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی پتا نہیں چل پایا ہے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے ہیں مرسیڈیس گاڑی ہے HR21F0004 VIP نمبر ہے حالانکہ گاڑی کی ڈکی میں کچھ پہ نہیں پڑا ہے ML250 CDI موڈل ہے یہ مرسیڈیس گاڑی کا جو کرنال تراؤڑی جٹی روڈ پر شندک پرستیتیوں میں ملی ہے ہائیوے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تیڑی کھڑی ہے گاڑی یہ سمیں لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو شیئر کریں تاکہ جس کسی کی گاڑی ہے اس تک یہ جانکاری جرور پہنچ پائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ سیٹ پر ایک کالے رنگ کا سوٹ کیس بھی پڑا ہے آخر کار اس سوٹ کیس میں کیا ہے کہیں کہ اس میں امپورٹنٹ چیز تو نہیں کسی کی آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی سکس اتنی لاپروائی نہیں کر سکتا ہے گاڑی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سو کا نوٹ بھی جو سے سامنے نظر آرہا ہے سو روپے کا نوٹ سیٹ پر پڑا ہے تو کسی کے من میں بھی لالا چاہ سکتا ہے کوئی گاڑی کا شیشہ توڑ کر اس سوٹ کیس کو اٹھا سکتا ہے یہاں تک کہ پانچ سو روپے کی لالت میں بھی کوئی بھی سکس گاڑی کا شیشہ توڑ کر گاڑی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس تراؤڑی ایس ایچو سے ہماری خود بات ہوئی ہے دو بار ان کے آئی او اور خود ایس ایچو صاحب محقے سے ہو کر گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگوں کا تانتہ یہاں پر سوپے سے لگا ہے کیونکہ نیشنل ہائیوے پر کس طرح سے یہ مرسیڈیس گاڑی تین بجے سے رات سے یہاں پر کھڑی ہے آخر کار یہ گاڑی کس کی ہے سبھی لوگ حیران ہیں آپ اس سمیں تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اپیل کریں گے کہ اس قبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جا سکے تاکہ کہیں نہ کہیں جس کسی شخص کی یہ گاڑی ہے اس تک یہ جاروری میسیج پہنچ پائے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر کریں حالانکہ 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 ہانسی کا نمبر ہے جس حساب سے ریجسٹرڈ ہو سکتا ہے کس کے نام یہ ریجسٹرڈ ہے یہ بہرال پولیس پتہ لگائے گی پولیس کا کہنا ہے کہ ریجسٹرنگ اتھوٹی سے یہ پتہ لگائے جا رہا ہے کہ کس کی گاڑی ہے کس نام سے ریجسٹرڈ ہو سکتی ہے آپ یہ تصویریں اس سمیں دیکھ رہے ہیں کرنال کے پتھانا ترابڑی موڈ کی اور ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر بھی کریں تو یہ سمیں آپ لائٹ سے شیئر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر ایک مرسیڈیز کار جو کی سندگ تھا لاتوں میں یہاں پر کھڑی اور ہم آپ کو بتا دے کہ کل رات جیسا کہ آکے آس پاس کے لوگوں کا کہنا تھا کہ دھائی سے چار بجے کے آس پاس تک سے یہ گاڑی یہی پر ہی کھڑی ہے ہائیوے پر کھڑی ہے اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے کہ آخری گاڑی ہے کس کی سندگ دھالاتوں میں گاڑی کھڑی ہے ہم آپ کو ایک بار دوبارہ سے اس کا نمبر بتا دیں HR21F0004 جو لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ازاز زیادہ اس خبر کو شیئر ضرور کریں تاکہ جس کی یہ گاڑی ہے ان تک خبر پہن سکے کہیں نہ کہیں کیونکہ جس حالاتوں میں یہ گاڑی کھڑی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ چوری کر کے کوئی لے کر بھاگا ہو کیونکہ گاڑی میں جو درائیور تھا وہ یہاں پر موقع پر نہیں ہے اور اس کے شیشے جو ہے تھوڑے تھوڑے دونوں کھلے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو بیگ تھا اندر حالا کہ اس کی چین بھی کھلی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چوری کر گاڑی لے کر بھاگا ہو لیکن رستے میں گاڑی خراب ہونے کے قارب وہ بیچ میں ہی کھڑی کر کے چلا گیا ہو اور لائی تصویر یہ آپ اس سمیہ دیکھ رہے ہیں کنار بک میوز پر جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اسے شیئر ضرور کریں تاکہ یہ گاڑی کے مالک تک یہ خبر پہنچے کہ اگر یہ گاڑی سچ میں چوری ہوئی ہے یا جو بھی حالات تھے تو پولیس تک اس کی جانکاری ضرور دی جائے کیونکہ جو یہاں پر کھڑی ہوئی ہے کل رات ڈھائی بجے سے آپ پر کھڑی ہوئی ہے جیسا کہ ابھیا کے لوگوں کا بھی کھانا تھا کہ چار بجے جب وہ لوگ بھی آپ پر آئے تو گاڑی بیچ میں کھڑی تھی ہون ماننے سے ڈرائیور نے گاڑی سائٹ پر ہٹائی لیکن اس کے بعد صبح جب آ کر انہوں نے دیکھا تو یہاں پر ڈرائیور نہیں تھا لیکن گاڑی کل رات سے ہی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس گاڑی میں آخر کون آیا تھا کس حالاتوں میں آیا تھا اور کس کی یہ گاڑی ہے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں لگ پایا ہے تو ضرور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم آپ سے بار بار یہی اپیل کر رہے ہیں تاکہ جو اس گاڑی کے مالک ہیں اگر وہ یہ خبر دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے تو ان کے ان تک یہ خبر پہنچے تاکہ پتہ لگایا جا سکی کہ آخری گاڑی ہے کس کی کیوں ایسی حالاتوں میں بیچ سڑک پر یہ گاڑی ایسے کھڑی کی گئی رات کو اور کہی نہ کہی جس طرح سے گاڑی ہاں پر کھڑی ہے کل رات سے گاڑی ہاں پر کھڑی ہے گاڑی کو بھی کچھ نہ کچھ نقصان پچھایا جا سکتا تھا کسی بھی طرح کچھ بھی پہنچی تھی پولیس نے بھی جانچ کی گاڑی کی اور جو بھی جانچ تھی پولیس نے وہ کی ہے ساتھ ساتھ کرین سرویس بلانے کے لیے جو آئی ہوئے یہاں کے وہ گئے ہیں تاکہ اس گاڑی کو یہاں سے ہٹایا جا سکے تو ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے حالانکہ اس کا ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ چھوڑی کی گاڑی ہو چھوڑی کر لے گیا اور گاڑی بیچ میں بند ہونے کے کارن وہ چھوڑ کے چلا گیا ہو کیونکہ ہم آپ کو بھی آگے کی تصویریں دکھائیں گے گاڑی کی تھوڑی سی جو گاڑی ہے یا آپ پر ٹھکی بھی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہو جس کے چلتے گاڑی چلنا رہی ہو اور جو ڈرائیور جو یہ گاڑی چلا رہے تھے وہ گاڑی کو یہی پر چھوڑ کر چلے گئے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہلکی سی حالانکہ معمولی سی گاڑی آپ پر ٹھکی ہوئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جو ڈرائیور جو گاڑی چلا رہے تھے یا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی حالت خود وہ نشوں میں تھے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں حالانکہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ چھوڑی کی بھی گاڑی ہو لیکن ابھی تک کچھ نہیں پتا ہے کہ اس کے مالک کون ہے نہ ہی پولیس کو اس بارے میں جانکاری کو ملی ہے تو ہم لوگوں سے پیل کریں اس خبر کو زیادہ سے شیئر کریں گاڑی کا نمبر ایک بار ہم دوبارہ سے آپ کو بتائیں گے HR21F0004 یہ گاڑی حسار کی سائیڈ کی بتائی جاری ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو شیئر کریں تاکہ جو گاڑی کے مالک ہیں ان تک ہی خبر پہنچے تاکہ وہ بھی پولیس تک جانکاری دے سکے کہ آخری گاڑی جس کی بھی ہے وہ پولیس تک بتا سکے کس کی گاڑی ہے اور کس حالاتوں میں یہاں تک پہنچی ہے ایسا کیا ہوا کہ گاڑی بیٹ سڑک پر کل رات سے ہی کھڑی ہوئی ہے نہ ہی آکی گاڑی کے ڈرائیور کا پتہ ہے نہ ہی مالک کا پتہ ہے تو آخر کیوں یہاں پر کھڑی گئی ہے تو زیادہ سیادہ اس خبر کو شیئر ضرور کریں تاکہ مالک تک خبر پہنچے اور جو بھی پولیس کی اس بات پر کارے چل رہی ہے وہ پوری ہو سکے اروشی چاولہ کرنال بیکنیوز کرنال